اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو میٹرون نیڈازول یعنی فلیجل ایک بہت ہی مشہور اور مفید دعا ہے جس کا مقصد نقصان دجر سوموں سے لڑائی کرنا ہے مرگ بانے سے منسلک حضرات مرگیوں کے جسم سے کیڑوں کو باہر نکالنے اور مرگیوں کی اموات کی روک تھام کے لیے فلیجل استعمال کرواتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے فلیجل کے طریقہ استعمال اور درست مقدار کی سمجھ رکھنا بہت ضروری ہے آپ کو انجیکشن، ٹیبلٹ، کیپسول، پاوڈر، کریم یا سیرب کی حالت میں بھی بہت آسانی میسر ہوتی ہے فلیجل ایک طاقتور انٹی بائیٹک ہے بہترین افادیت کے لیے مرگیوں کو غزہ کے ساتھ فلیجل شامل کر دینا اچھی کمتہ مل ہوتی ہے سانس لینے میں دکت، گلے سے خرکر کی آوازیں آنا، خونی پیچش، لوز موشن، کھانے پینے میں کم دلچسپ بھی رکھنے والے مو کے اندر یا جلد پر دانے، سوزش اور خراب حازمہ جیسے مسائل میں فلیجل لازمی استعمال کروایا کریں اگر آپ بطور علاج موالجہ فلیجل کو ٹیبلٹ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو بقاعدہ مقدار میں ٹیبلٹ لیں کرش کریں یعنی اس کو پیس لیں اور خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو دیں روزانہ دو مرتبہ لگتا تین دنوں تک اور اگر صورتحال پچیدہ ہے تو لگتا سات سے دس دنوں تک استعمال کروائیں اگر آپ اس دعا کو پورڈر حالت میں استعمال کروانا چاہتے ہیں تو پورڈر کو پہلے پانی کے ساتھ ملا کر پتلا کر لیں اور مطلوبہ مقدار میں پانی میں شامل کریں یہ آر یا سرنج کی مدد سے استعمال کروائیں اگر آپ سرپ استعمال کرواتے ہیں تو اس کے مقدار ہوگی ایک چمچل ایک چمچ میٹرونیڈازول کا سرپ اور ایک لیٹر پانی روزانہ یہ پانی آٹھ گھنٹے کے لیے چلنا چاہیے لگتار پانچ دنوں تک آپ کے پاس دس مرگیاں ہیں جن کا اوست جسمانی وزن ایک کلو گرام یا اس سے زیادہ ہے تو ایک کلو گرام خوراک میں تو فلیجل کی چار سو میلی گرام کی دو گولیاں اچھی طرح کرش کر کے مکس کر کے مرگیوں کے سامنے رکھیں اگر آدھا آدھا کلو کی بیس مرگیاں ہیں تو تب بھی ایک کلو خوراک میں دو گولیاں کرش کر کے اچھی طرح مکس کر کے جانوروں کو کھانے کے لیے دیں فلیجل ٹیبلٹس کو ڈریکٹ پرندے کے موں میں ڈال کے اسے صحتیاب کرنا چاہیں تو ایک کلو گرام سے لے کے ڈیرڑ کلو گرام کی فزن کے پرندے کو پچاس میلی گرام ٹیبلٹ دے سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس آٹھ پرندے ہیں تو چار سو میلی گرام کی ٹیبلٹ کے آٹھ حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک فی پرندے کو دیا جا سکتا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ چار سو میلی گرام کی ٹیبلٹ کو کرش کر کے پانی میں مکس کر کے تمام پرندوں کو ایک ایک سسی پانی سرنج میں ڈال کے ڈریکٹ موں میں پلائیں آپ جس بھی طریقے سے دوائی کو استعمال کرنا چاہیں مرگیوں کے وزن کے حساب سے دوائی کو تیار کریں گے چھوٹی عمر کے چکن جن کے سانس لینے میں مشکل ہو یا ان کی بیٹھوں میں خون آئے بیٹھیں پتلی ہوں تو ان کے لئے بھی فلیجل بہت مفید دعا ہے اگر آپ کے پاس آدھا دھا کلو کے بیس چکنز ہیں تو انہیں روزانہ دو ٹیبلٹ ایک وقت میں ایک ٹیبلٹ استعمال کروائیں یہ دعا آپ کم از کم تین دنوں تک اور اگر حالت زیادہ خراب ہے دو لکتار سات دنوں تک آپ نے یہ دعا استعمال کروانی ہے اور اگر آپ فلیجل پاورڈر کو استعمال کروانا چاہیں تو ایک چمچ فلیجل پاورڈر ایک لٹر پانی میں پلاسٹر کے ساف سترے برطن میں حل کر کے اچھی طرح روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لئے پرندوں کو پینے کے لئے دیں پانی میں استعمال کروانا چاہیں تو لگتار پانچ دنوں تک پرندوں کو استعمال کروائیں وہ تمام پرندے وہ تمام پولٹری برڈز جو پیرسیٹک پروٹوزوہ کے تحت متدی امراض کا شکار ہوئے ہوں ان کے علاج کے لئے فلیجل کو استعمال کروائے جا سکتا ہے آپ کی مرگیاں بٹھیں پتلی کر رہی ہیں یا بٹھوں میں خون آ رہا ہے بوہ کم اور پیاس زیادہ لگتی ہے جسمانی حرکات کم ہیں پرندے آپس میں چوڑ کے یا حرارت کے ذریعے کے پاس بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فلیجل استعمال لازمی کروائیں میٹرون لیڈازول جو کہ آپ کو فلیجل کے نام سے دستیاب ہوتی ہے یہ ایک انٹی بکٹیریل دعا ہے فلیجل کچھ گرام منفی اور کچھ گرام مصبت کے بکٹیریہ کے خاتمہ کی صلاحیت رکھتی ہے اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے چکنز کے مختلف حصوں پر سوزش ہو جائے انفیکشن بننے لگے ان کے موہ کے اندر دانے یا ان کے جسم کے اندر دانے بنے یا ان کی آنتیں نظام انہزام یا دیگر حصے صحیح طریقے سے کام نہ کریں تو آپ فلیجل استعمال کروا سکتے ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی آپ اپنے چکن کو فلیجل دیں فلیجل دینے سے تین دن پہلے اور فلیجل کا کورس مکمل ہونے کا انہیں کہ تین دن بعد تک کوئی بھی دوسری انٹو بیک انٹی بائٹک کرم کش دعا ویکسین یا فلیشنگ وغیرہ نہ کرویں تاکہ فلیجل کی اصل پذری کام نہ ہو متاثر نہ ہو اور جس مقصد کے لیے آپ فلیجل کا استعمال کروا رہے ہیں اس مقصد کو پورا کیا جا سکے فلیجل سیرپ یا ٹیبلٹس یا دیگر حالتوں میں میسر میٹرون ڈیڈازول آپ کے پولٹری برڈز کے لیے بتورے ڈیورمر یعنی کرم کش دعا کے طور پر بھی کام کرتی ہے جب بھی آپ کے فلوک کے سامنے کیڑے ہوں گے تو آپ کو واضح طور پر انڈوں کے اوپر لکیریں نظر آئیں گی ان کی نشنما کم نظر آئے گی انہیں بھوک بھی کم نظر آئے گی بھوک بھی کم لگے گی بعض اوقات بیچ میں کچھ چکنز کھا پی رہے ہیں کھا ہوتے ہیں وزن میں کمی نظر آتی ہے اکھڑے ہوئے پر پسار پرندے پتلی بیٹھیں کم پیداوار پھیکی کلگی بیرنگت آج تھوڑی مقدار میں انڈے آ رہے ہوتے ہیں ان کا میار بھی اچھا نہیں ہوتا گزہ جو آپ کے چکنز فوری طور پر کھاتے ہیں ان سے نہ تو اچھا وزن آتا ہے اور نہ ہی اچھی پروڈکشن اور نہ ہی گوشت کی اچھی مقدار حاصل ہوتی ہے اگر تداد میں کڑے بہت زیادہ ہو جائیں تو پرندوں کی اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات انڈوں کے اندر سانس کی نالی پھپڑوں پرووینٹی پولس اور گزٹ کے اندر بھی کیڑے نظر آتے ہیں کیڑے کے انڈوں کو اپنی تداد میں اضافہ کے لیے نسبتاً گیلی زیادہ نمی والی جگہ درکار ہوتی ہے جتنا بستر موسم گرمہ میں کسی بھی وجہ سے گیلہ ہوگا اتنے ہی زیادہ کیڑوں میں اضافہ ہوگا گیسز میں اضافہ ہوگا ورمز جو ہیں اتداد میں بڑھتے جائیں گے بقائدگی سے پرندوں کی رہشگاؤں میں ہم نے صفائی کیے رکھنی ہے جیسے ہی یہ والی علامات آپ کو نظر آئیں جو میں نے آپ کو پہلے شیئر کی ہیں تو اس صورت میں آو کر آپ کو کوئی دوسرا اچھا ڈیورمر دستیاب نہ ہو تو آپ اپنے چکنز کو فلاجل بھی دے سکتے ہیں مرگیوں میں قیمتی پرندوں میں جن بیکٹیریا کے انفیکشن کے خاتمہ کے لیے فلاجل استعمال کروانا پڑتی ہے انہی نشنما کے روک تھام کے سلسلے کے لیے آپ کو ضروری سرگرمیاں کرنے چاہیے ہیں پرندوں کو موزرج اور سوموں سے بچا کر ان کی اچھی جسمانی صحت پر قرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے یہ ایک آسان سے سرگرمی ہمارے برڈز کو بہت سے بماریوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور اس کے لیے آپ کو گریلو سستے ذرائع یا تیار شدہ جرسیم کچھ مواد خریدنے ہیں اور سپریر بوتل میں ڈال کر پرندوں کی رہائشگاہ کے اندر اور باہر اچھی طرح سپریر کرنی ہے کیونکہ ہر اچھی جرسیم کچھ دعا میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ بیکٹیریا اور وائرسز کو ختم کیا جا سکے جو کہ ہمارے مرگیوں کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں اور جس سیٹ اپ پہ جرسیم کچھ کا ایک بقاعدہ شدول موجود ہوتا ہے وہاں نہ تو مختلف امراض دیکھنے کو ملتے ہیں اور نہ ہی بعد میں عدویات پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے مرگیوں میں خونی پیچش یعنی کہ کوکسی ڈیوسز کے علاج معالجہ میں مشکلتہ پیش آئے گی جب آپ شروع میں اس مرض کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہوں گے قیمتی چکنز کو اس محلق مباری سے مفوض رکھنے کے لئے گریلو ذرائبہ استعمال میں رہے جا سکتے ہیں اور آسان اقتماد سے بھی کوکسی ڈیوسز کی روک تھام ممکن ہے سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ وہ چوزے خرید دیں یا پٹھے پٹھیاں خرید دیں جنہیں کوکسی کی ویکسن کی گئی ہو اگر ویکسن نہیں ہوئی تو اپنے پاس چوزے لاکر احتیاطی تدابیر کے طور پر حلدی استعمال کریں جب بھی آپ کے فلاک میں موجود کچھ مرگیوں یا تمام چکنز کی گٹ ہیلتھ خراب ہوگی تو ایسے صورتحال میں فلیجل استعمال کیا جا سکتا ہے حازمہ یا نظام انحزام کے مختلف حصوں آنتوں کا صحت مند ہونا ہیلتھی گٹ کی علامت ہے جس میں صحت افضاء اور مضوبوت مدافتی خلیے یعنی کہ امیون سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ بماریوں کا باعث بننے والے بکٹیریا جرسوموں وائرسز فنگس وغیرہ کو پرندوں کے اجسام میں پھلنے پھلنے سے نہیں دیتے ہیں ان کی روک تھام کرتے ہیں انہیں دور رکھتے ہیں پرندوں کو ڈائریا لوز موشنز اس حال سے نجات دلوانے کے لیے اور پیٹھوں کو نارمل کرنے کے لیے آپ فلیجل استعمال کرواتے ہیں تو اسی ڈائریا کی ایک بڑی وجہ درجہ حرارت کا بہت بڑا فرق ہے جو ممکن ہے کہ صبح کے وقت اٹھائی ڈگری سیلسیس دوپہر کو چالیس اور رات کو تیس ڈگری سیلسیس تو ٹمپریچر کا اس قدر اتار چڑھاؤ نہ صرف پرندوں کو بمار کرے گا بلکہ یہ والی صورتحال بھی سامنے آئے گی کہ چوزے مرگیں مرگیاں گاہ بگاہ پتری بٹھے کرتے دکھائی دیں گے لہٰذا ہم نے زیادہ سے زیادہ تازہ اور ساف سترہ پانی میسر کرنا ہے وہ ٹمپریچر برقرار رکھنا ہے جس میں مرگیاں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں اور جس میں چکنز کا مو نہ کھلے اور وہ ایسی لاغر حالت میں نہ آئیں اور نمی میں اضافہ کرنا ہے تاکھ سانس لینے میں آسانی ہو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر فلیجل استعمال کروائیں گربیوں کی آمد ہے جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں پرندوں نے پہلے سے زیادہ پانی پینا ہوتا ہے اگر ان کی پانی تکرسائی بہت آسانی نہ ہو تو چار گنا تین گنا پانچ گنا چھ گنا زیادہ مقتار ہو جائے گی ایسا وہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ زیادہ پانی پی کر اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ سکے لیکن جب گرمی کی شدہ زیادہ ہو جائے تو چونکہ پانی کے ساتھ غذا بھی کھائیں گی تو غذا کھانے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اس حرارت کو جسم سے باہر نکالنے کے لئے ضروری ہوتا ہے لیکن اگر گرم محول کم سہولتوں کے باعث پرندے پہلے ہی جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنے میں نکام رہے ہیں تو باہر ٹمپریچر زیادہ ہو تو ایسے حالات میں ہمارے برڈز کے اجسام سے وہ اضافی حرارت جو کہ خراک کھانے اور مختلف حرارت اور سکنات یا ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ اتنی آسانی سے چکن کے اجسام سے باہر نہیں نکلتی اسی حرارت کے جسم میں کافی دیر سے کٹھا ہونے کے وجہ سے اور ادھر سے پانی زیادہ پینے کے وجہ سے ان کی آئنتوں کے اندر جو بیلنس ہوتا ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پرندے آہستہ دائریہ کا شکار ہونے لگتے ہیں آپ ایسے صورتحال میں فلاجل کا استعمال کروائیں اور پرندوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ جتنی زیادہ دیر پرندے برڈز پتلی بٹھیں کرتے رہیں گے مزوری محسوس کریں گے اور جانور کے اموات ہونا شروع ہو جائے گی لہٰذا دیکھ بال کو بہتر کرنے اور فلاجل استعمال کروانے سے بگڑتی صورتحال پر کب پایا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک